موسیقی ساؤت فریقہ کا ویزا حاصل کر سکتا ہوں تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھیا آپ نے بولا کہ بین ایجنڈ کے ہم کیسے ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو پلیز مجھے تھوڑا سا پروف چاہیے آپ کی ہیلپ چاہیے مجھے تو میں نے ان کو بولا بھائی جان جہاں تک ہوگا میں آپ کی ہیلپ کروں گا تو میں نے ان کی ہیلپ کی الحمدللہ ان کا ساؤت فریقہ کا ویزا لگے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 29 طریقوں لگا ہے ان کا ساؤت فریقہ کا ویزا تو جو بھی میرے بھائی کو ہیلپ چاہیے کسی کی کوئی طرح کی ہیلپ چاہیے ویزا انفرمیشن کے بارے میں فائل پرپیر کے بارے میں تو میں الحمدللہ اپنے بھائیوں کی ہیلپ کروں گا یہ چینل میں نے بنائی اس وجہ سے کہ ایجنٹوں سے بچاؤں اپنے بھائیوں کی ہیلپ قانون کو خود پتا چلے کہ جیسے ایجنٹ اپلائی کرتے ہیں ویسے ہم خود اپلائی کر سکتے ہیں تو ایجنٹ اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ جہاں پہ دس ویزا لگ جاتے ہیں اتنے پیسے وہ لے لیتے ہیں ایجنٹوں تو چلو آج میں اپنے بھائیوں کو ساؤت فریقہ کی ریکوائر بتاتا ہوں کہ ساؤت فریقہ کی کیا ریکوائر ہے اور دوسری بات ان کا جو ساؤت فریقہ کا ویزا بہت اچھا سٹیکر ہے بہت اچھی کنٹری ہے گھومنے کے ٹورسٹ کے بارے میں تو وہاں پہ آدمی جب جائے بہت اچھا لگتا ہے گھومنے میں جب وہاں سے واپس آ جائے گا ساؤت فریقہ کا ٹرول کر کے اور کوئی بھی آپ شنجن کا ویزا پلائی کریں گے الحمدلہ آپ کو شنجن کا ویزا مل جائے گا تو بھائی جان آپ کو میں ریکوائر بتاتا ہوں آپ کے پاس سکس منت ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس انٹین کی کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ کی کاپی ہونی چاہیے اے فور کا سائز پہ اور آپ کے پاسپورٹ پہ جتنے بھی پیج ہیں جو یوز ہے تو ان کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے آپ نے کوئی بھی ٹرول کیا وہ ویزا ساتھ لگائیں تو الحمدلہ آپ کا ویزا لگ جائے گا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے چھ مہینے کے گیا ہے تو چھ مہینے کے لگ دے دیں نہیں تو تین مہینے کے بھی چل جاتی ہے اور بہت کوئسٹن آتے ہیں کہ ندیم بھائی یہ بتائیں کہ کلوزنگ بیلنس کتنا ہونا چاہیے تو آج کل یہ بہت مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اتنے کاروبار نہیں ہیں تو جو اگر کسی کے کاروبار ہیں تو انہوں نے پیسہ کاروبار پر انویسٹ کیا ہوا ہے تو کلوزنگ بیلنس بہت کم ہے تو اس کی کوئی بڑی ریکوائر نہیں ہے آپ کے پاس پانچ چھے لاکھ رپے ہو تو ایناف ہے ساؤتھ فریقہ کا ویزا حاصل کرنے کے لئے ویسے اگر جنٹوں کے پاس جائیں تو ساؤتھ فریقہ کا ویزا وہ چھے سات لاکھ رپے کا دیتے ہیں تو کیوں نہیں کہ ہم پندرہ بیس ہزار رپے میں خود ساؤتھ فریقہ کا ویزا حاصل کریں تو آپ کے پاس جو سٹیٹمنٹ میں نے بولا ہے سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس منٹیننس لیٹر ہونا چاہیے منٹیننس لیٹر جب آپ اپنے بینک میں جائیں گے برانچ میں جائیں گے وہاں پہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ نکلوائیں گے تو ان کو ساتھ میں بولیں کہ منٹیننس لیٹر بھی ہمیں چاہیے تو جو منٹیننس لیٹر ہوگا بھائی جان آپ اس کے اوپر جتنا بھی آپ کا کلوزنگ بیل ایک سا چھے لاکھ ہے دس لاکھ ہے جتنا بھی ہے اوپر منشن کرائیں منشن کرانے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اپنی فائل جمع کروا دیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے کاؤنٹ سے تھوڑے سے پیسے نکال بھی لیں گے جو برانچ مینجر ہے اس کے سگنیچر ہونے چاہیے سٹیمپ ہونی چاہیے اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پیج پہ اور لاس پیج پہ سٹیمپ ہونی چاہیے اور سگنیچر ہونے چاہیے یہ اس کی رکوائر ہے تو جو ہوتل بکنگ ہوگی وہ پی لگائیں الحمدللہ میں نے یہ جو ویزا لگوایا بھائی کا تو میں نے پی ہوتل بکنگ لگوایا تو جو پی ہوتل بکنگ لگ جائے گی پھر کنفرم ہو جاتا ہے ویزا فیسر بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ بھائی واپس آئے گا جو بس جیسے ڈمی لگاتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ساؤت فریقہ کا ویزا نہیں ملتا تو میں تو یہی سبی کو بولتا ہوں کہ آپ ہوتل پہ ووچر لگائیں اور کنفرم فلائٹ لگائیں اگر اللہ نہ کرے آپ کو ویزا نہیں ملتا تو وہ پھر آپ کی ریفانڈ ہو جائے گی فلائٹ کنفرم لگائیں ہوتل بکنگ کنفرم لگائیں اگر آپ کا کوئی اچھا بزنس ہے تو اس کے جو اس کا لیٹر ہوگا ہیڈ پیٹ ہوگا اس کے اوپرا منچن کرائے جو ویزا فارم ہوگا جو بھی آپ کا پرپس ہے تو بھائی جان اس بنیاد پہ بھی ویزا رفیوز ہوتا ہے فار ایکزیمپل آپ جو بھی ائرپورٹ پہ اتر رہے ہیں تو جو ہوتل بکنگ ہوگی وہ بالکل نزدیک ہونی چاہیے یہ نہیں ہو کہ بیس چالیس کلو میٹر دور تک ہونی چاہیے تو وہ یہ سوچے گا یہ کیا کرے گا اتنی دور جائے گا اور جب بھی سم ٹیم جو ویزا فیسر ہوتا ہے وہ انٹرویو کال کر لیتے ہیں تو انٹرویو کال میں کون سے کوئیسٹن ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ویزا پرپس لکھا ہوگا کہ ہاں جی میں فلان جگہ جاؤں گا فلان ہوتل میں جاؤں گا تو بس وہ یاد رکھیں اور جو آپ کا بزنس اگر ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو چیمرہ کامرہ صاحب نے بنوایا ہوگا انٹین بنوایا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو بزنس مینشن ہوگا تو وہ یاد رکھیں اپنا تو بس یہ چھوٹے سے کوئیسٹن ہوتے ہیں تو الحمدللہ ویزا مل جاتا ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے تو میرا یہ چینل آپ کو اچھا لگا ہے اس کو لائک کرو سسکرائب کرو میں اس وجہ سے بورا ہوں آنے والی جو بھی میری اچھی ویڈیو ہوگی آپ تک جلدی سے پہنچ جائے کہ آپ اجنٹوں سے بچیں تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں بائیوں کو بھی شیئر کریں اگر کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے کسی کے ملک کے بارے میں تو الحمدللہ میں اپنے بائیوں کی ہیلپ کروں گا اگر میری ہیلپ بھی چاہیے فائل پرپیر میں فائل بنانے میں اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا اجنٹ بیس تیس داز ہزار پیا لے لیتے ہیں فائل بنانے کا تو الحمدللہ میں اپنے بائیوں کی فری اف کاؤسٹ ہیلپ کروں گا بس اس وجہ سے اجنٹوں سے بچے آپ خود سیکھیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیس ویڈیو پہ اسلام علیکم